دوست میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن ایک رپورٹ سے اس دیش کا سب سے بڑا سامراج یہ ہل گیا ایک رپورٹ ایسی آئی کی ادانی گروپ کے دولت کے پر کچھے اڑ گئے اور ہزاروں عربوں کا نقصان ہو گیا لیکن کیا اس کا اثر آپ پر پڑے گا؟ بلکل آپ پر بہت برا اس کا اثر پڑنے جا رہا ہے لیکن اور بھی کئی راز ہیں کیا کیا دھا ادانی نے جو یہ سب کچھ ہو گیا ہے؟ کیا آخر کار جو اعظام لگائے گئے اس رپورٹ میں وہ واقعی سچ ہیں؟ اگر سچ ہیں تو ہماری کیندری ایجنسیاں ابھی تک چپ کیوں ہیں؟ یہ ای ڈی ای سی بی آئی انکم ٹیکس کیا صرف وپکش کے نیتاؤں کو ہی پریشان کر سکتی ہیں یا پھر آزاد آواز اٹھانے والے میڈیا ہوس کے مالکوں کو؟ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر کار ابھی تک موڈی جی اس پورے معاملے پر چپ کیوں ہیں جو کتھے طور پر اب تک کا دیش کا سب سے بڑا گھوٹالا کہلایا جا رہا ہے جبکہ ہاپ ہمیشہ کالے دھن پر کالی بلیک منی پر نکیل کسٹیں اور برشتہ چار پر نکیل کسٹیں کی باتیں کرتے تھے خیر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجئے بی بی سی کی ہیڈ لائن کو میں آپ کو بتاتا ہوں لکھا ہے کہ آدانی گروپ پر ایک سو چھے پننوں کی رپورٹ سے لائی سی کو بڑا جھٹکا دو ہی دن میں گوائے سولہ ہزار چھے سو کروڑ روپے کئی کمپنیاں جو ہیں آدانی گروپ کی اس میں لائی سی لائی فنشنلز کمپنی جو ہے جیون بیما جس میں آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں بیما لیتے ہیں اور لوگ جمع بھی کرتے ہیں لائی سی میں الگ سے بھی اپنی بچت بھی وہاں لگا پیسہ آپ کا آدانی گروپ کو دے دیا گیا آدانی گروپ نے لگا دیا گیا تھا اب جب ان کے شیر رائز کریں گے تو پیسہ الائی سی کا تو بڑے گا آپ کو بڑا ہوتنا نہیں ملے گا لیکن جب وہ پیسہ ڈوبے گا تب آپ پر اثر پڑے گا اب الائی سی تو نہیں ہے ایسی کہ بھاگ جائے اپنے آپ کو دیوالیا نہیں کہہ سکتا گھوشت کرے نہ کرے لیکن سولہ آزار چھے سو کروڑ روپے جو گوائے ہیں الائی سی نے وہ آپ کے ہیں اور آپ کا پیسہ جب ڈوبے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ تک کہانی لوڈ کر کیسے آئے گی ہنڈنبرگ ریسرچ کی ریپورٹ کے بعد ادانی سمہو کے شہروں میں بھاری گراوٹ بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے لیکن ادانی سمہو کے شہروں میں اس گراوٹ سے الائی سی کو زبردست چھٹکا لگا ہے انڈین ایکسپریس نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ اس ریپورٹ کی وجہ سے یعنی ہنڈنبرگ ریپورٹ کی وجہ سے ادانی سمہو کی بازار پونجی مارکٹ کیپیٹلائزیشن جسے کہتے ہیں شکروبار کو ایک ہی دن میں تین دشملہ تین سات لاکھ کروڑ تین دشملہ یعنی تین لاکھ سیتیس ہزار کروڑ روپے کی اس کیپیٹلائزیشن میں بھاری گراوٹ آئی ہے اب کسی کا کیپیٹل اتنا گر جائے گا تو سوچئے آروپ جن سے دھول چاٹنے لگے ادانی کے شہر نویشکوں میں مچا ہاہاکار اب ہنڈنبرگ کے وہ پانچ آروپ ہے یہ زینیوز کے ایڈلائن ہے کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ موسم بدل چکا ہے زینیوز ادانی کے بارے میں لکھ رہا ہے بس اس میں سے شہر اٹا دیجئے پھر ادانی دھول چاٹنے لگے ایسا لکھا ہوگا اب یہ بہت پھر بھی سنتولت ہیں اور لکھا ہے ہنڈنبرگ کی ریپورٹ نے دو دن میں بھارت کی سب سے دولت مند شخص کی کمپنیوں کے چار لاکھ دس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ صاف کر دیا ہے نیچے آپ کو وہ پانچ آروپ بتاتے ہیں یہ دیکھیں اسی ریپورٹ میں لے کے ہیں کیا یہ جانتے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے کیا آروپ لگائے گئے ہیں ہنڈنبرگ کی ریپورٹ میں کیا آروپ لگے ہیں ایڈانی پر جس سے ایڈانی جو ہیں وہ تیسرے نمبر سے ساتویں نمبر پر آگرے ہیں دنیا کے امیروں کے لسٹ میں وہ بھی آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں کتنا گھٹا اور کہاں کہاں کس کے نیچے اور امبانی صاحب کہاں ہے اس لسٹ میں یہ بھی بتائیں گے آروپ نمبر ون جو ایڈانی پر ہے اس ریپورٹ کے مطابق کہ ایڈانی گروپ کی کمپنیوں نے شہروں کی قیمت کو منپلیٹ کیا ہے اور اکاؤنٹنگ فراد کیا ہے یہ زیو نیوز کی ریپورٹ میں چھپا ہوا ہے آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی سکرین پر بھی ہے یہ انہوں نے چھاپا ہے زیو نیوز نے لیکن ریپورٹ ہنڈنبرگ کی ہے جس نے تہلکہ مچایا ہے ایڈانی گروپ نے ویدیشوں میں کئی کمپنیاں بنا کر ٹیکس بچانے کا یہاں ٹیکس بچانے لکھا جارہا ہے ٹیکس چوری کا کام کیا ہے شبد یہ ہونا چاہیے آروپ نمبر ٹو ان کو بھی ہم صحیح کرتے چلیں گے زیوہ لوگ آروپ نمبر تھری یہ ہے ایڈانی پر کہ موریشیس اور کیربیائی دیش یعنی جو آپ کو پتہ ہے کیربین ویسٹ انڈیز ہیں موریشیس اور کیربیائی دیگ جو ہیں آئیلنڈز جو ہیں جیسے وہ جو ہیں وہ ٹیکس ہیون ہے وہاں پر ٹیکس بچانے کے لیے شیل کمپنیز یعنی کہ بوگس کمپنیز یعنی کہ صرف جو کاغذوں پر کمپنیاں بنتی ہیں ایمپلائی دکھا دیا جاتے ہیں اس کے نام پر بھاری بھرکم کرز لے لیا جاتا ہے بینک بھی ایسا لگتا ہے چوم چوم کے جو ہیں بلکل پیار سے جا کر بنا کسی بیاج کے ایسے لوگوں کو ٹیکس دے دیتے ہیں اور آپ اور ہم لے لیں گے تو ڈنڈا کر دیتے ہیں خیر وہ ٹیکس ہیون دیج جو ہیں موریشیس اور کیربیائی دیپ یہاں کئی بینامی سمپتیاں ہیں اڈانی کی جن کی اڈانی گروپ کی کمپنیوں میں اڈانی گروپ کی حصے داری ہے سوچیے بینامی کمپنیاں کون ہوتی ہیں جس میں ہمارے موڈی جی وار کرتے ہیں خیر آروپ نمبر چار اڈانی کی لسٹڈ کمپنیوں پر بھاری کرز ہیں اب اڈانی صاحب کی جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں جو شیئر مارکٹس میں بھی ہیں جن کا باقاعدہ پرچار ہوتا ہے ان پر بھاری کرز ہیں لیکن بوگس کمپنیوں میں یہ پیسہ لگاتے ہیں ٹیکس ہیون جیسے دیشوں میں سمجھ نہیں ہے اڈانی کی لسٹڈ کمپنیوں پر بھاری کرز ہے ذرا سمجھ یہ گا لسٹڈ کمپنیوں کا خیل یہ وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جن کو کسی کمپنی کی عزت کے طور پر دکھا کر اس پر بھاری بھر کم لون لیا جاتا ہے اور بعد میں ہاتھ کھڑے کر کے اپنے آپ کو جو ہے دیوالیاں گھوشت کر دیا جاتا ہے یہی کمپنیاں ڈوب جائیں تو آدمی دیوالیاں گھوشت پبلک کا پیسہ مر گیا کچھ ہوتا نہیں لیکن شیل کمپنیوں میں جو پیسہ لگایا وہ زندگی بھر جو آرام سے لیٹ کے کھلاتا ہے کئی زندگیاں کو کئی نسلوں کو تو اڈانی کیلسٹر کمپنیوں پر بھاری کرز ہے یہ چار نمبر آروپ ہے جس نے پورے گروپ کو ایک اصطر بھتیہ ستھی میں ڈال دیا ہے ان کے پورے آڈانی گروپ کو آروپ نمبر پانچ یہ ہے کہ اوچھے ملیانکن کی وجہ سے کمپنی کے شیروں کی قیمت پچاسی فیصدی تک زیادہ بتائی جاتی رہی ہے یعنی کہ اوچھا ملیانکن لگایا گیا ان کے کمپنیوں کا شیرز کا اور اس کی وجہ سے پچاسی فیصدی زیادہ قیمت یعنی مالی ہے کوئی ایک چیز تھی نا ایک سو روپے کی تو پچاسی فیصدی اس کا ایک سو پچاسی کا شیر کر دیا میری میں جہاں تک صحیح ہے اب ایک سو پچاسی کے شیر میں کمپنی کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن جو نویشک اس کا تو گھٹا ہو گیا اب لوگ کیا لکھ رہے ہیں کہ کنگ یادر لکھتے ہیں الائسی اور ایس بی آئی بینک کے خاتہ دھار کو اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لو موسم کبھی بھی بگڑ سکتا ہے اڈانی اگر ویدیش بھاگا تو سمجھو آپ کی جمع پونجی ہاتھ سے گئی بولتا ہے اندوستان نے لکھا ہے اڈانی نے لاکھوں کروڑ کا گھپلا کیا ہے جاگو موڈی جی ونہ دیش برباد ہو جائے گا موڈی جی کو جگانی کی ضرورت نہیں انہیں پتا ہے پتا تھا سنجائے سنگھ جو ہیں آپ سانسد انہوں نے یہ لکھا ہے موڈی جی کی نظر ہر کئی ہیں انہیں سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا ہے ڈرون بھرون بھی ہیں ان کے پاس اور اگر کچھ گھڑ بھڑ ہوئی ہے ہم اس کی تحضیق نہیں کرتے اگر ہوئی ہے تو موڈی جی کو پتا ہوگا پہلے سے اپور بھی لکھتے ہیں اڈانی کی ناک میں دم کرنے والے ناثن ایڈلسن یہ اس شخص بندے کی تشبیر ہے اس شخص کی جس نے وہ ریپورٹ تیار کی یہ دو سال کی ریسرٹ سے ناثن ایڈلسن نے یہ ہنڈن بھرگ ریسرچ کیلئے کام کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے اپور نے اڈانی کی ناک میں دم کرنے والے ناثن ایڈلسن کی آگے کی کہانی سنی ہے اڈانی سے پہلے چھتیس بڑے فراڈ کمپنیوں کا کام تمام یہ کر چکے ہیں صرف اڈانی ان کے نشانے پنی ہیں جس کے پیچھے پڑتے ہیں پورا خود کا نکال دیتے ہیں کمپنی میں گھج جاتے ہیں پیسہ بھی لگاتے ہیں خود اور پھر ایکسپوز کرتے ہیں پہلے وہاں کی ورکنگ کو سمجھتے ہیں کس طریقے سے کام ہوتا ہے کیونکہ جب تک آپ کہیں پیسہ نہیں لگاتے نا آپ دوسرے کی کام چوری اور دھوکہ لڑی کو سمجھتے نہیں ہیں پھر وہ آتا ہے اس لئے روپ میں تو خیر اڈانی پر ہم کوئی اعظام نہیں لگا رہے لیکن ہم بتا رہے کہ کسی کی اصلیہ جاننی ہو تو یہ طریقہ ہے آپ پورا لکھتے ہیں اگلا ٹوئٹ ہے کہ ہندن برگ ریسرچ کو لانچ کرنے سے پہلے اینڈرسن ہیری مارکو پولوس کے ساتھ کام کرتے تھے اینڈرسن ہیری مارکو پولوس ہے ہیری مارکو پولوس سیک میں عدھکاری رہ چکے ہیں جیسے بھارت میں سہ بھی ہوتی ہے ویسے ہی امریکہ میں سیک ہوتی ہے تو یہ جو ہے انہوں نے بتایا تھا اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھ لیجئے جن ستہ کی ہیڈ لائن کے اڈانی شیئر پرائیس میں گراوٹ کا الائی سی پر دکھا اثر ہم بتا چکے ہیں اندوستان کے ہیڈ لائن ہے گوتم اڈانی اس سال دولت گوانے میں نمبر ون اب تک بائیس ہزار سات معاف کریں گا دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو پچاسی کروڑ کا جھٹکہ اڈانی کو لگ چکا ہے امبانی تیسرے استحان پر ہے کس تیسرے استحان پر تیسرا استحان دولت گوانے والوں کی لسٹ میں اب دیکھئے یہ اس میں لسٹ بھی دیئے اسی آرٹیکل میں کے نمبر ون پر برناڈ آرنا ہے ایلن مسک ہے اس کے بار نمبر ٹو پر امیرو کی لسٹ میں جیف بیجوس ہیں چوتھے نمبر پر بل گیٹس ہیں کل تک گوتم اڈانی بل گیٹس کی رگاہ پر چوتھے نمبر پر تھے اور اب وہ وارن بوفے اور لیری ایلیسن کے نیچے ساتھویں نمبر پر گوتم اڈانی کسک چکے ہیں قریباً بیس پوائنٹ آٹھ بلین ڈالر ان کی دولت ایک دن میں جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اور یہ سب سے بڑا جھٹکا ہے سو بلین ڈالر سے نیچے اب ان کی جمع پونجی آگئی ہے اور مکیش امبانی صاحب اس لسٹ میں تیروے نمبر پر ہیں دنیش کمار نے لکھائے ٹویٹ کیا ہے اڈانی کے چکر میں اڈی ٹی وی بھی گیا کام سے اس کی بھی بربادی بہت سپیٹ سے ہونے والی اب بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کیا اڈانی گروپ ڈوبتا ہے کمپنیاں ڈوبتی ہیں اینڈی ٹی وی ڈوبتا ہے اسے آپ یہ سوچیں کہ ایک بیپاری نہیں ڈوب رہا ہے اس کے ڈوبنے پہ ہم جشن نہیں منا سکتے کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے کتنے لوگوں کا پیسہ مر جائے گا اگر یہ ساری رپورٹس کا اثر واقعی ایسے پڑھتا رہا تو اب سنجائے سنگھ آم آدمی پارٹی کے جو رات سبا سانسد ہے ان کا یہ بیان ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سناٹا کیوں ہے بھائی موڈی جی آپ اڈانی کے نہیں انڈیا کے پدھان منتری ہیں آپ کے مطر نے بھارت کا سب سے بڑا گھوٹالا کیا ہے جنتہ کا پونے تین لاکھ کروڑ ڈوب گیا آپ فاموش کیوں ہیں کہاں ہیں آپ کی ای ڈی سی بی آئی سے بی آئی ٹی لوگ پوچھ رہے ہیں رانیتی کی پوچھ رہے ہیں کہ اب تک یہ کمپنیاں حرکت میں کیوں نہیں آئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں کوئی بڑا قانون آنے والا ہے کوئی ایسا قانون جس سے پورا دیش اس کے ساتھ چرچہ میں پلج جائے دو ورگوں میں بڑھ جائے یا کوئی ایسا فیصلہ جس سے دو ورگوں میں جو ہے ایک نئی بحث چلنے لگے یا کوئی ایک ورگ جو ہے اس کے خلاف پروٹیس کرنے لگے سارا کیمرہ سارا دھیان جنتہ کو ادھر فوکس ہو جائے گا اور گوتم اڈانی سے یہ پورا دھیان ہٹ جائے گا ہو سکے تو اس بات پر نظر رکھئے گا ہو سکے تو اس بات کو ذہن میں بھی رکھئے گا کہ آپ کو اپنے سوال اٹھانے ہیں یہ صرف اڈانی کا ڈوبنا اڈانی کا ڈوبنا نہیں ہے اگر وہ ڈوبتے ہیں تو بھارت اور آپ دونوں ڈوبے ہیں جائے